فرسٹ ایڈ یعنی ابتدائی زخمی ہونے یا اچانک بیمار پڑھنے پر فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد کرنا پڑتا ہے ڈاکٹری الاد سے پہلے کیے جانے والی اس طبی امداد کو ابتدائی طبی امداد یا فرسٹ ایڈ کہتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس میں ابتدائی طبی امداد کے لیے ضروری تمام اشیاء موجود ہوتی ہیں اس باکس کے اوپر ایک مضبط یا کروس کا نشان بنا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم تین گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں انٹی سپٹک یعنی جراسن کش مادے یا کرین پاودر یا مایا کی صورت میں ان کا استعمال زخم صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے انہیں زخم پر چپکائیں یا اس پر باننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ گھر اور سکولز کے فرسٹ ایڈ باکس میں کیا کیا ہوتا ہے ہیڈروجن پروکسائیڈ اس کی بودل پر H2O2 لکھا ہوا ہوتا ہے جو اس کا کیمیائی فارمیلہ ہے ہیڈروجن پروکسائیڈ زخموں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹیٹول یہ ایک انٹی سپٹک سیال ہے ٹیٹول کا استعمال زخموں میں انفیکشن روکنے کے لیے کیا جاتا ہے آئیوڈین ٹنکچر یا ٹنکچر آف آئیوڈین یہ بھی ایک انٹی سپٹک سیال ہے یہ ٹیٹول کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے پوویڈون آئیوڈین پاوڈر یہ بھی ایک انٹی سپٹک ہے مگر یہ پاوڈر ہوتا ہے یہ چھوٹی موٹیے خروچوں اور کٹنے پر علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پوویڈون آئیوڈین مرہم یہ ایک انٹی سپٹک ہے اسے صرف زخم پر لگایا جاتا ہے اور پھر غوث پیس سے ڈھک کر مرہم پٹی کر دی جاتی ہے برنول برنول انٹی سپٹک اور انٹی بیکٹیریل یعنی جراسم کش ہے اور یہ پیس یا مرہم کی صورت میں ہوتا ہے یہ چھوٹے موٹے زخم جلنے چھلنے اور کٹنے کے علاج میں کام آتا ہے یہ کپڑے کی لمبی پٹی کا بندل ہوتا ہے ایڈیا کلائی میں موچانے پر اسے سوجن کم کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے زیادہ کسکر باننی سے یہ دورانے خون کو متاثر کرتی ہے اس لیے اسے بہت احتیاط سے باندھا جاتا ہے گوز رول زخم کو دھکنے کے لیے یا مرہم پٹی کو کھسکنے سے روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسے پتلی یا چھوٹی پٹیوں میں کٹا جاتا ہے اور ان کے اندر انٹی سپٹک لگا کر زخم پر مرہم پٹی کی جاتی ہے ایڈیسیف ٹیپ یا چپکاو پٹی ٹیپ یہ ایک طرح کی چپکانے والی پٹی ہوتی ہے اس کا استعمال زخم کی مرہم پٹی کرتے وقت کیا جاتا ہے یہ کس چیز سے بنا ہے اور اس کا استعمال کب ہوتا ہے یہ جاننے کے بعد اس مناسبت سے مختلف چپکانے والے ٹیپ استعمال ہوتے ہیں بینڈیٹ ایک طرح کی چپکنے والی پٹی ہوتی ہے جو چھوٹے موٹے زخم کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے اس پٹی کا درمیانی حصہ جراسن کش اشیا سے بنا ہوتا ہے درمیانی حصے کے دونوں جانب کی پٹی جسم پر چپکانے کے کام آتی ہے کینچی گاؤز رول چپکاؤ پٹی کو کاٹنے کے لیے فورس اپس زخم سے چپکے ہوئے لکڑی کے ذرات یا نکیلے ٹکڑے نکالنے کے لیے اور گیز اور کارٹن کو پکڑنے کے لیے فورس اپس کا استعمال کیا جاتا ہے کلافز دوسروں کو فرسٹ ایٹ دیتے وقت انفیکشن یا بیماری سے خود کا بچاؤ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے گلافز استعمال کیا جاتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ ان سبھی چیزوں کو منظم طریقے سے کیسے رکھا جاتا ہے crepe bandage detol iodine tincture hydrogen peroxide banol poviton iodine marham adhesive tape bandaid cotton roll gaze roll pyodine iodine powder micropore adhesive tape ganchi یا چیزوں furs forceps gloves تو اب ہم اپنے فرسٹ ایٹ باکس کے ساتھ بلکل تیار ہیں خیال رہے کہ فرسٹ ایٹ باکس کی تمام چیزیں آپ استعمال کریں یا نہ کریں ایک مناسب وقت کے بعد انہیں بدلنا ضروری ہے کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کرنا چاہیے آپari آپ ہوگانا آپ آپ Albert آپ وں beep آپ